موسیقی 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 ہماری گفتگو کر رہی کہ یقیناً ان لوگوں نے سپورٹ کیا تھا جس ٹیم کو جس طریقے سے اسلام آباد کو اور واقعی اسلام آباد بہت اچھا کر رہی تھی لیکن یہ اچھا چینج ہے یہ بہت اچھا چینج ہے اور اسی چینج کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی رہے گی تاریخ اور نومان سے سب سے پہلے نومان سے پوچھیں نومان کیسا رہا کر کمہچ اور آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اچھا دیکھیں ہم نے یہ جو پچھ تھی یہ ڈیفرنٹ پچھ تھی اور اس پچھ پہ بیٹنگ ٹریک نظر آیا ہمیں اور دوسری ایننگ میں بھی زبردست بال بیٹ پہ آ رہی تھی اچھا اس میں تھوڑا سا اسلام آباد کے کپتان جو ہیں ان کی کپتانی میں تھوڑا سا فال نظر آیا ہمیں اور جب آپ کے ایک آپ نے نیا بولر کر آیا تھا دشان زمیر کو ان سے آپ نے ایک آور کر آیا جبکہ اس کروشل موقع پہ انہوں نے ایک آور میں سات رن دیئے اور اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے پندرہ آور میں انہوں نے سات رن دیئے پھر اس کے بعد وسیم سے آور کر آیا جس میں انہوں نے سترہ پندرہ سترہ رن دیئے تو دیکھیں لیکن جب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ وسیم نے پہلا آور کیا تھا پندرہ آور سے پہلے کی بات پہ آتا ہوں جب انہوں نے پہلا آور کیا اس میں اپنے پہلا آور میں تیس رنگ دیئے تو جب آپ کو بولر کا ریدم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس وقت بولر ریدم میں نہیں ہے تو آپ اپنے نئے جو بولر ہے تو اس پہ بھی ریلائے کر سکتے ہیں لیکن جب میش ختم ہو اور شاداب خان نے یہ کہا کہ جی میں نے ریلائے کہ اپنے سینئر بولرز پہ بات یہ نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میش کے دوران کون سا اچھا بولر بول کر رہا ہے اس وقت سیچویشن کے ساتھ سے تو آپ ریشن لے رہے ہیں اچھا یہ نئے بولر والی بات دیکھیں اس بچے میں ایبیلیٹی تھی تو اسلامباد نے اس کو پک کیا اس کے بعد اس میں ایبیلیٹی تھی تو آپ نے میش کلایا تو اس سے پورا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا جو یہاں پہ حکدان ہمیں نظر آیا شاداب خان کی طرف سے اور پلس حسن علی جو ہیں اس وقت اس ٹورنمنٹ کے اندر بہت سکسس نہیں رہے یہ سٹرگل کرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا پورے ٹورنمنٹ کے دور ایک آدم میچ میں انہوں نے اچھی پرپورمس رہی ہے باقی میچوں میں انہوں نے رنز دیئے تو ان کو بھی آخر میں استعمال غلط کیا گیا ہے شاداب کی طرف سے تو اوورال میچ ان کے ہاتھ میں تھا شناواد میں کے ہاتھ میں میچ تھا لیکن میں اس میں پھر کریڈٹ سرفراس کو بھی دوں گا انہوں نے زبردست بیٹنگ کی فنش کی پھر پلس عمر اکمل جو اتنے عرصے بعد میچ میں آئے ہیں انہوں نے زبردست بیٹنگ کی تو تھوڑا سا بالنگ میں میں کہتا ہوں کہ بالنگ غلط ہوئی ہے اور رائٹ ایریاز میں بالن نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سکور چیز ہو گیا ہے جی تارک آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یقین ہے آپ اسلام آباد کی طرف تھے اور اسلام آباد کو آپ نے سپورٹ بھی کیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ میچ اچھا کھلتے 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 کچھ بھی چینجز آ سکتی آپ کا فیال سے کیا سیچویشن تھی یا کیا غلطی تھی یا سی کونسی مسٹیک تھی دیکھیں بریفلی بزاحت کر دی ہے نورمان اللہ نے جو سیکنڈ انگ میں مستیکس کی ہیں اسلام آباد انائٹڈ میں اور شادا آف خان میں پہلی انگ کو جبکہ اتنا اچھا انہوں نے فینش کیا انگ کو آپ دیکھئے کہ آٹھوے نمبر کے پلیئر نے پچاس فٹی رون رنس کیے ہیں تقریبا کوئی اتھائیس بولوں کے آؤٹسٹینڈنگ انگ کھیلی ہے آپ دیکھئے کہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں دچھے آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو تیس پینٹس کے آراؤنڈ اور لاسٹ فائیو آورز میں اتنا زیادہ سکور کر دینا ہم ایک سپیکٹی نہیں کر رہے تھے پھر ایک ٹیم جو اتنا اچھا فینش کر جائے اپنی پہلی انگ کو اور جہاں پر وہ ایک سو ساٹھ ستر کی لیے سپرگل کر رہی ہو پھر دو سو رن بورڈ پہ لگا دے پھر اسے اس طرح میچ ہارنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ دسپوائنٹنگ ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھئے کہ مستیکس کیا کی ہیں وہ تو نعمان اللہ بتائی چکے ہیں اب دیکھئے آپ بولر کھلا رہے ہیں ورلڈ کپ کھیل کر آ رہا ہے ایک ینگسٹر اور وہاں بھی اچھی بالنگ کی ہے پھر آپ نے اسے موقع دیا موقع دیا تو آپ اسے پورے آورز تو دیں اگر وہ رنز کھاتا ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ینگسٹر ہے ابھی اس میں پہلا میچ ہیل رہا ہے اس پر دباؤ ہے اس نے رنز کھا لیے تبکہ اس نے ایک اور میں سات رنز دیئے تو یہ کچھ مستیکس ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو کوئٹا کا ریپلائی تھا وہ آؤٹسٹرنڈنگ تھا بہت ہی آؤٹسٹرنڈنگ اپنی پارڈنرشپ ہوئی جیسا روئے اوزنگ جیسا تو نہیں لیکن کافی حد تک ان کا جو سٹارٹ تھا وہ اسی طرح کا تھا پہلے ہی پاور پیئے میں جو ہے وہ آسکنگ ریٹ تھا اس کو بلکل نو رن کے نیچے لے آئے تھے آسان کر دیا تھا باقی بیٹسمنوں کے لیے لیکن ایک موقع پہ شاداب خان نے بہت امدہ سپیل کیا ان کی بولنگ کی بدولت تین وکلز بھی لے گئے رنز بھی نہیں دیا مشکلات میں گھر گئی تھی کوئٹا اگری ایڈیٹرز لیکن جو ان کی جو سیکنس تھی بیٹنگ آرڈر تا سرفراز میں بہت اچھی نین کے لیے از ایک اپٹن کھڑے رہے نوٹ آؤٹ گئے پتیس بولوں سے پچاس لیکن میں سمجھتا ہوں جو جیسے جو لک چل رہا ہے اس وقت کوئٹا گلیڈیٹرز کا جیسی روئے آئے ہیں پچھلے میچ میں وہ پہلا ہی میچ کھیلے ہم ایچ پیکٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے میچ میں نہیں کھیلی کل بہت اچھا کھیلے لیکن کل جو ہے امار اکمل بھی اپنا پہلا میچ کھیلے آپ دیکھیں اور انہوں نے جو ہے وہ جو پروشل ٹائم پہ آٹ بولوں پہ سات بولوں پہ انہوں نے تائیس رن جو بنایا ہے وہاں سے میچ جو ہے وہ آسان کر دیا کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کا اچھا کھیلنا کمبیک کرنا اس کو منہ خوشائن ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اپنی جو سیکوئنس ہے جو کمپوزیشن ہے بیٹنگ کی بولنگ کی وہ بہتر ہی ہونی چاہیے ایک یا دو ٹیمز کیوں بہترین کر رہی ہیں یہ چھے کی چھے ٹیمیں بہترین کریں انکوشنجلی راکیٹ کنگز وہ کسی قدر بھی بلکل ہی سن چل رہی میں کھاؤں گا ان کو تو بلکل ہی نہیں جائیں آج جل میز نے بھی جو ہے میچ مین کیا ہے تو پانچ ٹیم میں کمپوزیشن ہے یہ وقت خوش آئی گا ناظرین جو کن کا محش تھا جو کھلک گیا یقین ان کوئٹ اگلی ایٹیٹرز اسلامباد کے درمیان جو اس میں بیسٹ پرفارمنس جو کی بیٹرز کے اندر اس میں ایڈی ہیلز ایڈی ہیلز تھے اس کے علاوہ فہیم اشرف ایڈی ہیلز اور فہیم اشرف دونوں کے دونوں اسلامباد یونائٹیز سے سیسٹی ٹو رنز بنایا ہے ہیلز نے اور تیٹی ایٹ بالز کے اوپر چار چوکے اور چار چکے مارے اس کے علاوہ فہیم نے ٹیفٹی فائی ورنز ٹیٹی ایٹ بالز کے اوپر اس نے فائف چوکے پانچ چوکے اور چھ چکے مارے اس کے علاوہ بولرز میں اگر آ جائیں شاداپ خان کی اسلامباد یونائٹیز سے جو تھے بہت اچھی پرفارمنس رہی چار اوور میں انہوں نے پچیس رہ دیئے تین وکٹے حاصل کی اس نے شاہد آفریدی کہتے چار اوور اور انہوں نے ستائیس رن دے کے دو وکٹے حاصل کی یہ بہت اچھی پرفارمنس تھی شاہد آفریدی کی اچھا یہی پہ شاہد کی جب بات ہو رہی تو نرمان آپ کہیں گے انہوں نے بولر تو بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں تو ایز ای بیٹسمن ابھی تک ان کی پرفارمنس میں وہ بات نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے آنے والے وقتوں میں دیکھیں ایز ای بیٹسمن جب ان کی ایک تو نمبر ان کا بڑا نیچے ہے اور ان کی پیٹنگ ابھی تک نہیں آ رہی ہے اور بولنگ میں انہوں نے امپروف کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا بڑے پلیئر ہیں یہ کم بیک کرنا جانتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے کوئٹ اگلیڈیرز کے لیے اور شاہد کی میں بھی پریکٹس کریں گے اور فارم میں آ جائیں گے دیکھیں جب آپ باہر بیٹھ کے سینیریو کو دیکھتا ہے میچ کو دیکھتا ہے تو تھوڑی سی فارم آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتی ہے پھر پیکٹس کرتا رہتا ہے تو شاید اتنے دنوں سے ٹیم میں نہیں تھے کھیل بھی نہیں رہتے تو آپ دوبارہ کم بیک کیا ہے تو ان کی بیٹنگ آئے گی تو میرے خالد سے کوئٹ اگلیڈیرز کو فائدہ ہوگا کی بیٹنگ کا بھی آپ بلکل اچھا اب یہ بیٹنگ کل کا لیکن ناظرین آج دوپہر میں بھی کھلے جانے والا مچ اس کی بارے میں بھی تھوڑی سی دسکشن کرتے ہیں جو کہ انیسوہ بیٹنگ اور لہور میں کھلا گیا اور اس میں ٹوس جو تھا وہ کراچی کنگز نے جیتا اور انہیں پھر وہی ایک ریت اس کو نبھاتے انہیں فیلڈنگ کی طرف اپنے آپ کو لے کر کر اور بیٹنگ کی طرف پشاور کو دعوت دی پشاور ظلمی نے ون نائنٹی تری رنس بنائے چھے وکٹوں کے نقصان پر اور کراچی کنگز نے جن کو تارگر دیا تھا ون نائنٹی فور کا جو کہ ون تھری اے بنا سکے چھے وکٹوں کے نقصان پر اس طرح پشپن رنس کے رنس سے زلمی جہا ہے وہ جیت کیا اور کراچی ایک دفعہ پھر ہار گیا تو تارک کیا کہیں گے آپ دیکھیں کراچی جیسے ہم نے پہلے کہا کراچی جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیک ور جا رہا ہے بہت ہی پرانے گور کی کرکٹ کھیل رہا ہے آپ دیکھیں کہ وکٹس بھی ان کی نہیں جیریگی ہوتی ہیں پھر بھی یہ اتنا سلو اتنا اتمنان سے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں دو سو رنگ چیز کر رہے ہیں اور مورس من نائنٹی تری کا ٹارگٹ اور اس پر جس طرح کی بیٹنگ کی ہے شردیر خان نے بابا رازمی ہے وہ ناقابل یقین ہے آپ دیکھیں کہ پندرہ پندرہ آور تک یہ کھڑے رہے ہیں اور اس وقت بھی جو ہے وہ سو رن بنائے ہوئے تھے انہوں نے کراچی کنگ نے پندرہ آور میں ایک سو پانچ اور پکٹ بھی ایک یا دو تو آئی تنک ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے پی ایس ایل میں کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے اس سے بڑھ کر جو میں کہوں گا جو بڑی مسٹیک کی ہیں کراچی کنگ نے وہ ٹارس جیت کر بیٹنگ نہ کرنا بیٹنگ نہ کرنا بلکل ملکہ سے وہ کراچی کنگ برابر ہوگی لوہر کے بچے سے اس لیے شاید وہ یہ سمجھے ہوں گی لیکن حیرت ہے جبکہ ان کو پشلی میچز دیکھنے چاہیے بہت بری طرح سٹرگل کر رہی ہے ان کی بیٹنگ باالنگ پھر بھی قدرے بہتر رہتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آپ پر پریشر نہیں ہوتا اس بیٹنگ لائن پر جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ زوال پتیر ہے تو جب رنز بورٹ پہ لگا دیتے ہیں تو پھر باالنگ اگر پڑا بہت ناکام بھی جا رہی ہوتی ہے تو انہیں کی کونفیڈنس آ جاتا ہے کہ یار اچھا ٹوٹل ہے ہم اسے ڈیفینڈ کرلیں گے اور پھر چیکل انگ مالوں پہ پریشر بھی رہتا ہے تو ہر ہی طرح سے ناکام ہیں پلاننگ میں بھی ناکام ہیں پرپورمنس میں بھی ناکام ہوئے ہیں اور دوسری طرف زلمیز کی لیے بہت ضروری تھا جیتنا اور زلمیز بہت اچھا میچ جیتی ہے ان کا جو باالنگ کارڈ آپ دیکھتے ہیں اگر نہ تو بہت بھی باالنگ نظر آتی ہے اور آپ یہ دیکھئے اس سے اندازہ لگائی ہے کہ انہوں نے صرف دو ایکسٹراز کنسیر کی ہیں پورے بیس اوہر میں زلمیز تو انہوں نے کمشتا ہوں کہ ٹرنا منٹ کی اب تک کی سب سے بیس باالنگ کی ہے زلمیز نے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے آئے ان سے وہا بیاز بھی اور شوہر ملک بھی اور تمام ہی بولرز نے جو ہے وہ اندازہ بولنگ کی ہے علمانی رشاد کا بھی بہت اچھا رہا 24 رنز دو وکٹوں کے نقصان پر ان دو وکٹے لئے انہوں نے اس وقت کو میں کہیں کہ اگر کوئی کلپ کرکٹ کی بھی ٹیم ہونا اور وہ کراچی کنگ کے خلاف کھلے تو میرے خواہد سے وہ بھی جیت جائے گی جیت جائے گی جیتا کراچی کنگ کے خلاف کھل رہی ہے جیت جائے گی تو تو ناظرین اب بڑھتے ہیں تھوڑا آج کے مچ کا فرواپس دبا پھر لوٹ کے جائیں گے ہم دوبارہ کل کے اور آج دوپہ کے مچ کی طرف کی کیا ایسی مسٹیکس ان لوگوں نے کی تو آج کا مچ بلکل جی شروع ہو چکا ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندر کے درمیان پر جا رہا ہے جس میں کلندر نے جو ہے وہ فیلنگ چونس کی ہے باز جیت کر اب جو کوئیٹا اس وقت بیٹنگ پر ہے اس وقت چار وٹکن اقصان پر چونتیس رن بن چکے ہیں اور اس وقت چھٹا اوبر چل رہا ہے جس کی تین بالیں بالز ہو چکی ہیں اور اس وقت چوتھی بال چل رہی ہے جو پلئیرز اس وقت اپننگ پر ہے وہ عمر اکمل عمر اکمل ہے اور افتخار احمد ہے عمر اکمل نے نو رن بنائے چار بالز کے اوپر جو فور بالز لی ہیں اس کے علاوہ دو چوکے مارے ہیں اس طرح افتخار احمد کو دیکھیں تو انہوں نے دو رن بنائے ہیں اور تین بالوں کے اوپر تو اس طرح اور زمان اس وقت زمان خان جو ہیں وہ بالنگ کرا رہے ہیں راشد خان نے ان سے پہلے بالنگ کرائی تو یہ سیٹویشن ہے آج کے اس جو اس وقت میچ کھیلے جا رہا ہے آج کی ٹیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نمان کہ آج کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئٹا گلیٹیٹرز اور لہور دونوں ہی اچھی ٹیمز ہیں اس پر جو کھیل رہی ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے آج کیا ہونا چاہیے اچھا دیکھیں لہور نے بھی اچھا کم بیک کیا ہے پچھلے میچ میں اور کوئٹا نے بھی اچھا کم بیک کیا ہے دونوں ٹیم نے اچھا کم بیک کیا ہے لیکن دیکھیں ہم پچھلے میچ کیے تھوڑا سی بات کریں گے یہ اس وقت پچھ جو ہے جو پچھلا میچ ہوا ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے کوئٹا اور اسلامباد کا اس وقت پچھ بہت زبردستی ہارڈ پچھ تھی اور بال بلے پر ایزی آ رہا تھا ابھی جیسے ہم نے پچھ دیکھی نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا سٹرگل کر رہی ہے کوئٹا کی ٹیم اس وقت جاری باتیں چار وقتیں گر گئی ہیں لیکن دیکھیں ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارڈنرشپ ہیں ایک پارڈنرشپ آپ کو سکور کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں تو آئی ہوپ کہ کوئٹا کم بیک کرنے جانتی ہے اور اس وقت مشکل میں ضرور ہے کوئٹا کی ٹیم لیکن اگر کوئٹا اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا بالکل تاریخ آپ کے کہیں گے آج کے میچ کی حوالے سے کیا سیچوشن بن سکتی ہے بتائیں گے کیا سکور اوور سکور کیا ہے ویکٹس کتنی میں گئی ہیں اور ٹوز کو میں بالکل میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو کوئٹا گیڈیڈرز اور لاہور کے درمیان جو میچ کھلا جا رہا ہے اس کے اندر کلندر نے جنہاں جیتا ہے اور فیلڈگ کیا چوز کیا ہے اور دعوت دی ہے انہوں نے لاہور کو لاہور کلندرز لاہور کلندر نے فیلڈ جیتی ہے فیلڈگ کیا مجھے آپ نے خنفوز کر لی لاہور کلندر نے فیلڈیت کیا فیلڈگ کیا اور فیلڈگ پر فیلڈگ کے لیے کوئٹا گلیڈیٹرز کی اس وقت چار وکتے گر چکی جن کا تھرٹی نائن ائن رنز انہوں نے بنائے ہیں اور یہ چھٹا آور ان کا چل رہا ہے. 39 رنس چار وکٹوں کے نقصان کریں. کوئٹا گلیٹیت اس کے جی بہت ہی تشویشناک سیچویشن اس وقت اس کا مطلب ہے کیونکہ کوئٹا جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے رنچیز کرنا اور ان کی بیٹنگ اس طرح سے رسپاونڈ بھی کر رہے تھے ایک تو وہ ٹوس ہار گئے اور پھر ٹوس ہارنے پر اس کے بعد سونے پر سوہا گا یہ ہوا کہ کلندرز نے ان کی چار وکٹ اہم وکٹ بھی لے اڑے جو کہ اوپر سے پر فارمنس کر رہے تھے ہر میچ میں. روئے اور احسان اور ونس تو بہت ہی مشکل میں ہے اس وقت پارٹنرشپ کی ضرورت ہے لیکن جو پلیئرز اس وقت کلیس پر موجود ہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس پلیئرز ہیں دونوں کو چاہیے ہمارے کل اور افتخار اہمتیں کم سے کم اب جو ہے ان کی پارٹنرشپ کو گیارہ بارہ اور تک یہ وکٹ اگر لے جاتی ہے اس پارٹنرشپ کو تو پھر کوئٹا اس مچ میں کم بیک کر سکتا ہے کیونکہ پھر ڈیپ توورز میں ان کے پاس شاہدہ افریدی بھی موجود ہوں گے اور فاکنر ہیں وہ بھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس تھوڑی سی تھوڑی سٹرنٹھ ان کے بن جائے گی لیکن اس وقت اس وقت بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ٹوز جیت کر ان کو بیٹنگ کر آئی ہے وہ اپنی پلاننگ میں پوری طرح کامیاب ہو گئے ہیں کلندرز آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں جو کہ کرکٹ کی بیوٹی یہی ہے کہ اگر آپ کی ٹیم مشکلات سے دوچار ہے تو پھر وہاں پر آپ کو شو کرنا ہے اپنی کمیٹمنٹ کو اپنی ٹیم سے محبت کو اور ریکوائرمنٹ کو پورا پولفل کرنا چاہیے ان دونوں ایکسپیرینس بیٹرز کو اور پھر آنے والے بیٹرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کا شو دکھاتے ہیں دیکھیں جو بات ہم کر رہے تھے پہلے شاہد آفری دی اس وقت کی رول ادا کریں گے شاہد آفری دی اس میچ کے اندر اور لیجنڈ پلیئر ہیں اور اس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے اور اس میں ایبلیٹی بھی ہے کہ یہ کم بولوں پر زیادہ سکور کر سکتے ہیں تو شاہد آفری دی کہ آج لگتا ہے بیٹنگ آئے گی اور ان میں پروف کرنا پڑے گا جی بلکل پروف بھی کرنا چاہیے بلکل ایسے یہ ناظرین تھوڑا سا سکور بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کس کے کتنے میچز اور کیا پوائنٹس ہو چکے ہیں ملتان سلطان سات میچز کھیلے چھے جیتے ہیں اور ایک ہارے اس طرح ان کا بارہ بارہ پوائنٹس ہیں اس طرح لہور کلندرہ چھے میچز کھیلے چار جیتے دو ہارے اس طرح آٹ ان کے اسلامباد یونائیٹڈ چھے میچز کھیلے جن میں سے تین ہارے اور تین جیتے ہیں ان کے چھے پوائنٹس اسی طرح کوئٹر گلیڈیٹرز کے چھے میچ کھیلنے پر انہوں نے تین جیتے اور تین ہارے چھے پوائنٹس اس طرح پشاور ظلمی کے ساتھ میچز جس میں سے تین انہوں نے جیتے ہیں اور چار وہ ہار چکے ہیں جس طرح ان کے بھی چھے پوائنٹس ہوئے ہیں اور کراچی کنگز کے آج بھی یعنی چھے میچز کھیلنے کے باوجود آج بھی ان کے پوائنٹ زیرو ہیں دیکھ رہے ہیں تاریخ اور نوان آپ لوگ کے ملتان بہت تیزی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ پوائنٹ اتنے کر لے تاکہ دوسری کوئی ٹیم اس کو چیز نہ کر سکے جی بلکل دیکھیں یہ ان کو جو کراچی میں انہوں نے پانچ کے پانچ میچ جیتے ہیں اس کے بعد لاہور میں بھی پہلا میچ جیت کر انہوں نے اپنی پلیس کو سیمنٹ کیا ہے اپنے پلی آف میں اور اب وہ چاہیں گے کہ وہ ٹاپ پر فینش کریں جس کا ان کو ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ پلی آف میں اگر میچ چیتے ہیں تو سیدھا فائنل میں جاتے ہیں اور اگر ہار بھی جاتے ہیں تو پھر انہیں ایک چانس جو ہے وہ ضرور ملتا ہے اٹلیسٹ بلکل ایسا ہے یہ بلکل ایسا ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ دو میچز تین میچز پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا اور بہت چانس جو تھا وہ تقریباً تمام ٹیمز کو ہی تھا کہ وہ یہ بہت ہی ہلتی ہو گیا یہ کمپٹیشن اور ان کے دیکھیں لاہور کے اور لاہباد کے ان کے رن ریٹ بہت اچھے ہیں اور ملتان سلطان تو ہے ہی ٹاپ پہ لیکن ان کا رن ریٹ ان سے بھی بہتر تھا کل تک تو اب دیکھیں بہت ہی بہت ہی شاندار سیچویشن آگئی ہے کہ پانچ ٹیمیں ہیں اب ان میں سے پلے آف میں کون جائے گا اور کمپٹیشن ہے اور آئی تنک اپنے میں بہت مزا آئے گا فائکین کو بھی اور ہمیں بھی اور اس میں ہم جو تفسرہ تجزیہ کریں گے اس میں بہت زیادہ مسئلے لگے گی اچھا نومان یہاں پر ایک تیر بڑی اچھی میں نے ابھی نوٹ کی ہے پچھلے ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی اس میں شاہید آفریدی کہ آپ نے کہا کہ ان کو اچھا آج موقع ملے گا اور وہ ان کو پرفارم کرنا پڑے گا لیکن اس وقت جو میں ٹیم دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے اس وقت ٹیم موجود ہے اس میں جیسن رائے احسر نلی جیمز وینز ہیں اس علاوہ سرفراز احمد افتخار احمد امر اکمل ہے حسن خان ہے نور احمد سوہیل تنویر ہے نسیم شاہ اور غلام متصر ہیں یہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز شاہد آپ یہ بھی ہے ہی نہیں تو پھر یہ میرے خال سے فٹنس پروبلم ہوئی ہے ان کو شاہد کو کیونکہ پچھلے میچ میں میں نے دیکھا تھا جب انہوں نے ایک رن آؤٹ کی تو یہ کمر کی طرف ہاتھ رکھا انہوں نے تو مجھے یہ لگتا ہے شاہد یہ ہمیں پتا چلے گا آپ کے ساتھ ساتھ کیا پروبلم ہوئی ان کو جو میچ نہیں کھل لیں جی کیونکہ ناظرین ہم لوگوں جو جی جی نوان بولی جی آپ بولے پلیس ناظرین کو بتانا تھا کہ جو list ہوتی زاری جو سکوائد بنا ہو گا اس سکوائد میں سے list end time پر بلکل ڈالیون تاور کے اوپر جنہ شوٹ کی جاتی کہ بھائی یہ players ہیں جو آج میچ کھلنے جا رہے ہیں یہ کیارا players ہیں جو میدان میں اتریں گے اور پھر ان کے یہ ہوگا تو جی جی سکوائے ملی تو ہم شروع کر چکے تھے تو اس دوران جی سکوائی میں نے آپ لوگوں دیویڈ ہیں راشد خان ہیں شاہین شاہ آفریدی ہیں حارس روف اور زمان خان ہیں تو ان کے اچھے players ہیں لوگوں نے اچھے selection یہ لاہور نے سیم ٹیم سے جا رہے ہیں جو لاس میچ جیتے ہیں یہ اپنی سیم ٹیم کو ہی اس میچ میں انہوں نے ترجی دی کوئی چینج نیکی ہے اور دیکھیں اس وقت تو لاہور کلندر کی پوزیشن بزاہر طور پہ تو اچھی نظر آ رہی ہے اور اس وقت سٹرگل کر رہی ہے کوئیٹا کی ٹیم اور جیسے تاریخ نے کہا کہ پارٹنرشپ لگانی کی ضرورت ہے اگر یہ بیٹسمن دونوں عمر اکمل میں بہت سلائیات ہے اگر آخر تک کھلتے ہیں تو بڑی زبردست ہٹنگ کرتے ہیں تو اب دیکھیں پارٹنرشپ کی بہت ضرورت ہے کوئیٹا گلیٹیرز کو عمر اکمل نے تین چوکے اور ایک چھکا لگا کے تیس رن بنائے ہیں چودہ بال چودہ بال کے اوپر افتخار احمد ابھی تین رن بنے ہیں زائرہی کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں عمر 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 جیسے آپ نے کہا اچھی ہٹس کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پارٹنرشپ کو مینٹین کریں تو میرے خیال اس میں دیکھیں یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا یہ ایک حسن ہے کہ اس میں دو اوور یا تین اوور بیس بیس رن کے آجائے تو آپ کا سکور ہائی ہو جاتا ہے یہ زبردست اس کرکٹ میں اکثر دیکھا ہے اور امید ہے کہ اچھا فینش کریں دونوں پلئیر مینٹین بھی کر لیں پلاننگ کر لی ہے انڈرسٹین ڈنگ ہو گئی ہے دونوں کی کہ ایک پلئیر نے دوسرے کو سٹرائک دینا اور دوسرا جو ہے وہ تیز کھیلے گا عمر اکمل نے تیز کھیل لائے رنگ بنانے ہے اور افتخار کو سٹے کرنا ہے پلیس پر سنگل دینے جب تک بھی سٹل ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ عمر اکمل پیس کو بڑھائیں گے پھر آگے چل کے جیسا کہ ہم نے پہلے کہ اگر بارہ اور تک تیرہ اور تک یہ پارٹنرشپ چلی جاتی ہے تو وہاں پر ایک ایک تیموں کے لیے برابر ہو جائے گا پھر وہ جو پہلے چار ریکٹس پاور پلے میں لی ہیں کلندرز نے تو وہ جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا اس کے بعد ان کی پوزیشن مستحق ہو سکتی ہے پھر وہ ایک بڑے ٹوٹل کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت بہترین پلاننگ نظر آرہی ہے جس طرح آپ نے بتایا وہ ایک بیٹسمن سٹرائک روٹیٹ کر رہا ہے دوسرا بیٹ بول یوز کر رہا ہے یا رنڈیٹ کو انکریز کر رنڈیٹ سٹرائی سٹرائی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے مہمان فیصل اتھر ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش شام دید کہتے ہیں شام دید بلکل ٹھیک ٹھیک آپ ہی انتظار ہو گفتگو نے کمی محسوس ہو رہی تک چاہ سکتے ہیں اسلام باد ساتھ ہر موسیقی ایک وجہ ہے کہ جو جس کی وجہ سے یہ مومنٹم شفٹ ہوا اور کوئٹا کو ایڈوانٹیج ہو گیا اسلام آباد کلک نہ کر پائی اس سے پہلے تھوڑے آپ لیٹ ہو گئے ہم نے ڈسکشن کیا تھا اس میں دیکھیں شادہ آپ کی تھوڑی سی کپتانی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جب وسیم نے پہلا آور کیا اس میں انہوں نے تئیس رن دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد ینگ بولر ہیں زشان زمیر انہوں نے پندرہ اوور کیا میں دیکھ رہا تھا میش پندرہ اوور کیا انہوں نے اس اوور میں سات رن دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا شادہ آپ خان نے اس کو پھر وسیم جنئر سے اوور کرایا جس میں انہوں نے پندرہ سولہ رن دیئے پھر اس کے بعد انہوں نے حسن علی سے اوور کرا لیا جس میں انہوں نے اٹھارہ رن دیئے تو جب ایک نئے بولر کو آپ نے کھلایا تو اسے استعمال بھی پورا کرنا چاہیے یہ آپ نے ایک اوور دیا اور میں دیکھ رہا تھا جتنی اچھی بول بچے نے کی ہے ینگ بچہ ہے انیس سال کا بچہ ہے اس نے بڑا زبردست اوور کیا تھا اس ٹائم پہ تو فیصل یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے نہیں اس پہ کوشت نہیں ہے کہ ینگ پلیر ہے ایک تو آپ اس کے اوپر زیادہ آپ کو سم ٹائم کونفیڈنٹ نہیں ہوتا اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ اتنا تیش کورمیٹ ہے اگر پینک بٹن نے منس دب جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے ڈیسیجن پہ بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو انہوں نے زیارہ حسن علی کو لے کے آیا ہے تو حسن علی پہ ایکسپیئینس ہے ایکسپیئینس پلیئر ہیں ان پہ ایکسپیئینس بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے اور اتنے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے آرام شہرانس دیں گے لیکن زائرے ٹیم کیاپٹین سارے اسی لیے ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی بھی وہاں پہ ہو کہ وہ بیسٹ ہو جائے اور ان کے فائدے میں ہو جائے لیکن سم ٹائم دسپونٹ نہیں ہو پاتا تو یہ ایک چیز تھی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو مائچ جس طرح چل رہا ہوتا ہے اور جس وقت جو پلیر پر فارم کر رہا ہوتا ہے یا رسپونٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اسی کے ساتھ جاؤ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ آپ کا فیلئر ہو جاتا ہے کہ آپ ویٹ کو دیکھ کر آپ چینج کر لیں تو اپنا ڈیسیجن یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ تھوڑا مسنگ تھا ناسدین آپ لوگوں کی میسیج کی طرف بڑھتے ہیں میسیج جو ہم تک پہنچے عمیر بن آمیر ہیں وہ سلام عرض کرتے ہیں والیکم السلام عمیر اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور تارک حارون نمان اور فیصل کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکل ہی ایسا ہی ہے بلکل ٹیلنٹڈ لوگوں ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ہی ہوگا فائدہ ہوگا اور پھر آ جاتے ہیں ان کے ریکار میسیج اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے نمان تارک اور فیصل وہ سوال ہے اس کا جواب میرے خیال سے ہم جاتے ہوگے دیں گے لیکن امہر آپ پروگرام میں مستقل ساتھ رہے گا کیونکہ انہوں نے ایک ٹپ پوچھی ہے کہتے ہیں کہ میرا پوچھن ہے کہ مجھے آف سپنگ آف سپنگ باولنگ کرنے کھلنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کھلنے میں کھلنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کھل رہا ہے تو یہ ٹپ جو ہے میرے خیال سے ہم لوگ آخر میں جاتے ہوئے دیں گے تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکیں کیونکہ اس وقت میچ کی ڈسکشن ہے تو اس کے دوران شاید آپ اتنی چیزیں کلیر نہ ہو جاتے ہوئے جو ہمارا سیشن ہے ٹپس دینے کا تو آج ہم اس میں آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے اس وقت جو سیٹویشن ہے میچ کی یہ بتا دیں جنہیں کہ ففٹی تری رنز ہو چکے ہیں انہوں نے جو ہے جو جیسن رائے ظاہرے کہ وہ آؤٹ ہوئے اس کا احسن علی آؤٹ ہوئے جیمز ونس آؤٹ ہوئے سرفراز احمد بھی آؤٹ ہوگا اب افتخار احمد اور عمر اکمل ان دونوں کی پارٹنرشپ چل رہی ہے افتخار احمد نے پانچ رن بنائے اور عمر اکمل کے پتیس رن ہیں اٹھارہ گیندو پر تو اس وقت ان دونوں کی پارٹنرشپ ہے بالنگ زہرے کے اس وقت جو چل رہی ہے لاہور کی ہے لاہور ایک خلندز ہے اور دیکھیں اس وقت کیا سیچویشن بنتی ہے انہوں نے بالکل میچ کو روکا ہوا ہے ففٹی تری رنز ہیں جو کہ دسویں آؤور چل رہا ہے دونو آؤور مکمل ہو چکے جی فیصل آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت سیچویشن لاہور نے بہت میرے خیال سے بہت سٹرک فیلڈنگ رکھی ہوئی ہے ان کے رن بھی اتنا بڑھنے نہیں دے رہا دس آؤور تقریباً دس آؤور چل رہا ہے اور پچاس رن ففٹی ٹو ففٹی تری رنز ہیں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلا محل بھی ہم نے دیکھا تو پہلی رنگ میں پروپلم ہوئی ہے بیٹرز بھی سٹرگل کرے ہیں وکٹس بھی ارلی آن وکٹس بھی بہت جلدی لوس ہوئی ہیں سو وہاں بولرز گومننٹ کر رہے تھے اور اس میچ میں بھی اگزیکٹل یہ ہی ہو رہا ہے چار کلاڑی آوٹ ہو چکے ہیں جیسے آپ رکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے بعد میں شاید ڈیو فیکٹر ہے تو احسان ہو رہا ہے بیٹنگ کنڈیشن میں فرق آ رہا ہے یہ ایک آدھا ریزن ہو سکتا ہے اور جیسے نوان تارک اور ہم لوگوں کا ایکس میڈیش رہا ہے کہ اگر پہلا محش ہو رہا ہے اسی پچھ پہ تو وہ سمتائم دیفیٹ ہوتا ہے تھوڑا سا شاید تو اس میں زیادہ وہ موشٹر ہوتا ہے تو کبھی جب وہ سوکر ہوتا ہے جو دبل پیس پکٹ ہو جاتا ہے تو پلدے پہ گئر نہیں آتا اور دی ٹویٹی میں آپ کو پتا ہے بول ٹائم بیٹرز جو ہیں وہ سوچے ہوتے کہ ہم پر گئٹس کریں اور ایزی رنز دے جائیں یہ تھوڑا سا فیور میں جا رہا ہے بولنگ کے تو اب سیکنڈ انڈنگ کا دیکھنا ہے کہ رسپاوند کیسا ہوگا کلندر کیسا رسپاوند کرے گا یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ اگر کس تا فیسکت اس میں ایک چیز یہ جسے کل ٹو ہنڈرڈ پہ ٹو ہنڈرڈ چیز ہوئے ہیں تو کل ہم نے پچھ کا جو بیہیوئر دیکھا ہے وہ زرہ سا بیٹنگ ٹریک رہا ہے سیکنڈ انڈنگ میں بھی تو بہت زبردست بول بلے پیار تھا اور شورٹس بھی ایزی لیے لگ رہے تھے اس پہ آپ کیا کہیں گے نمار آپ صحیح کہہ رہے ہو یہ دسوہ گیاروہ آور جب ہوا تھا تب بھی وہاں پہ ویگٹس لوس ہو گئی اسلامباد کی لیکن لیٹر آن جا کر اسلامباد نے کوپ اپ کیا تھا اور ہم سمجھ جاتے کہ شنٹلیٹسو رنز کریں گے وہ دو سو رنز زیادہ دو سو سے زیادہ رنز کر گیا اور یہ کمال اس پی ایس ایل میں دیکھا ہے کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو رنز کر رہی ہے وہ ٹیم بھار جاتی ہے اور سیکنڈ ٹیم سے چیز کر جاتی ہے سو آئی ٹھیک کنڈیشنل کا بھی معاملہ ہے کنڈیشنل کی طرف ہی ہم گئیں گے کنڈیشنل کی طرف ہم نہیں گائیں گے کہ اتنے زیادہ رنز کر کے آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکل ایسا ہی ہے دو سو تین رن بنا کے وہ لوگ جیتے تھے میچ کو اچھا تارک آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا کہ یہی بات اگر ہم لوگ جیسے شاہد آفرید کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ فیصل آج میچ میں شاہد آفرید ہی نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں ان کا اثر مطلب ایک زہرے کے موجود نہ ہونا ایک سینئر پلئیئر کا موجود نہ ہونا کچھ ٹیم پہ اثر پڑے گا کچھ میچ کے اندر کہ شاہد نہیں کھل رہے ہیں ٹیم میں نہیں ہی لیس میں نہیں آج من کا نام دیفنیٹلی شاہد آفرید ہی جس طرح جو نام ہے جو ویٹ ہے ان کا وہ بال اگر پکڑے تک بھی افیکٹیو ہو جاتے ہیں اور جب بیٹ کرنے آتے ہیں تو اس وقت بھی افیکٹیو ہو جاتے ہیں ٹیم کا اثر ضرور پڑے گا ابھی میں اتفاق سے دیکھی رہا تھا کہ وہ انجری جس طرح ہوئی ہے اور وہ اپنے فینس کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے کہ انجری کی وجہ سے وہ درج میں بھی کافی عرصے تک کھیلتے رہے تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ مازرہ چاہتا ہوں ٹیم پہ ڈیفنیٹی اثر پڑے گا کیونکہ کمینیشن اگر ایک یا دو پلیرز بھی آپ کے چلے جاتے ہیں تو وہ دور جاتا ہے تو سمٹائمز آپ کو بڑا شاہد آفریدی تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایسے پلیرز ہیں کہ اگر وہ بیٹنگ پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ ان کی ریپلیس پہ وہ کون بیٹر ہے میں اس پر دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے شاہد آفریدی کی جگہ لیکن اگر وہ ہوتے تو بہتا گلینڈیا ٹھوکا ہے تاریخ آپ کچھ پوچھنے جا رہے تھے جی جنب ایک فیصل بات یہ ہے کہ جیسے آج کراچی نے بھی وہی کام کیا جو اسلامباد نے کام کیا کراچی نے بھی ایک آفیسپنر کلایا کاسم جی کاسم کو انہوں نے ایک آور کرایا انہوں نے ساتھ رن دی ایک ویکٹ حاصل کی اب بات یہ ہوتی ہے کہ فیصل جب بورٹ پہ ون نائنٹی رنز لگے میں تو اس مینز کہ آپ کے دوسرے بولرز نے گندی بولنگ کیے جب ایک بولر اچھی بول کر رہا ہے اس نے ایک آور میں ساتھ رن دے کہ ایک ویکٹ لیا اس کو بقایا ماندہ آورز کرانے چاہیے ینگ پلیئرز ہو کچھ بھی ہو اب جیسے جی کہ کوئٹا گلیڈیر نے کل وہ ایک چائنا مین بولر کلایا تھا افغانستان کا انہوں نے اس سے پورے اوور کرا تو یہاں ڈیسیزن لینا بہت ضروری ہے جب آپ کسی پلیئر کو پک کر رہے ہیں اور اس کو کھلا رہے ہیں تو اس کو پورا استعمال بھی کریں جب آپ پلیئر کو استعمال نہیں کرتے پورا تو پھر ٹیم کے ساتھ بھی سٹرگل کرتی ہے ٹیم جو جیسے ہم نے دیکھنے کو ملا کہ وہ نائنٹی نائن نائنٹی تری رنز بنے تو یہ بڑا ایک کوششن مارک ہے بابر آزم کی کپتانی پہ بھی جی ناظرین آپ کو بتا چلے ایک وکٹ اور گر چکی ہے کوئٹ اگلیڈیٹرز کی اور اب اس وقت جو میچ کھیل رہے ہیں وہار احمد اور حسن خان ہیں حسن خان آئے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سیچویشن پانچ وکٹیں گر چکی ہیں اور رن ہے پچپن اور دس میں اوور کی چار بالز ہو چکی ہیں پانچ بالز چل رہی ہے جی تاریخ جی ہاں بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے نعمال اللہ نے کہ ایس پر سیچویشن ایک تو آپ یا تو پھر کھلائے نا بچے کو آپ نے سکوارڈ میں رکھا ہے نہ صرف سکوارڈ میں پھر آپ نے پلینگ 11 میں ڈالا ہے تو پھر اس کی جو سکلز ہیں اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے پھر آپ نے موقع بھی دیا اور پھر اس نے کر بھی دکھایا تو پھر آپ مزید فائدہ کیوں نہیں اٹھانے جاتے ہیں پھر یہ ریت ریواز ایک طرف رہ جاتی ہے کہ سینئرز پر علائے کرنا یا ان پر اگر آپ میچ جیتے ہیں وہ سینئرز سپاؤن کرتے ہیں تو پھر تو وہ فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر بلکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے نعمال اللہ نے کہ آپ کو اس سیچویشن میں اس ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا پرفارم کر رہا ہے تو ینگسٹر ہیں لیکن وہ ابھی کرنٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے آرے ہیں انڈر نائنٹیم ورلڈ کپ سے دونوں کاسیم اکرم ہے جو کراچی کی ٹیم میں آئے ہیں اور جیشان زمیر جو کہ کل کھیلے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ انہیں ایک ایک ہوا دیا گیا ہے تو بہرحال اپنی mistakes ہی سیکھتا آدمی لیکن کراچی kings میں نہیں سمجھتا کہ کراچی kings اپنی mistake کو mistake بھی سمجھ رہی ہے کہ نہیں فیصل آپ کچھ کہیں اس پر فیصل آپ تو پڑوسی ہیں آپ تو پڑوسی ہیں آپ بتائیں پڑوسیوں کو یہ حال تو سب سے پہلے جانتا ہے بندر کیا آئے اندر کے معاملات کیا چل رہے ہیں اندر کے معاملات تو پھر دیکھ رہے کہ وہ کمبینیشن کی بن پا رہا ہے اور جہاں وہ پس گئے وہاں سے ہم کوئی رستہ مل رہا ہے نکل لے گا اور ٹیم جو دیکھ رہے ہیں اب ٹیم میں کوئی ایسی سٹرینڈ یا ایسا مونجے گا مونجے گا مونجے گا مونجے گا سٹرینڈ سکورنگ میں بہت زیادہ سٹرینڈ سکر سکتے ہیں ارلی اون لے بابر سٹیڈی پہ رہے ہیں وہ سٹیڈی ہی بیٹنگ کر رہے ہیں سو وہ چیز وہ فلیر جو ہے وہ جو جیتنے کا ٹی ٹویٹی والا وہ نظر نہیں آیا وہ مسنگ ہے کراچی کنگز میں کمبینیشن بھی اب تک بھی بن پا رہا تو مجھے لگتا ہے کراچی کنگز اب پڑوسی ہیں یا جو بھی ہے جس انداز میں ٹرکٹ کھیل رہے ہیں اس میں تو مجھے لگتا یہ زیرو پہ ہی فلیش کریں گے تو میں ٹونامٹ اب تو صرف چار بیٹنز رہے گئے جی تاریف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا کہیں گے آپ کے جب ایک آپ نے بھی کہا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ شرجیر پہ بہت زیادہ پریشر ہے ساتھ میں بابر آزم پہ ہی یہ دو ہی ایسے بیٹسمن ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ورل کلاس ہیں باقی اگر ہیں بھی تو ان کی کوئی ایسی پرفورمسیز نہیں ہیں اور وہ اس لرنمن میں بلکل ہی آف کلر ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیٹنگ لائن کو آپ ٹوز بھی جیت جائے اس کے بعد بھی آپ چیز پر چلے جائے پھر آپ کو ٹوز جتنے کا ایڈوانٹیج کو نہیں لیتے رنس کیوں نہیں لگاتے بورٹ پر without any pressure سیٹل ہو ان ہو بڑا سکور کریں تاکہ آپ کے بولرز بھی جو ہے بعد میں رسپاون کریں اس پر کچھ کہیے پیز جب ایک دفعہ confusion ہو جاتی اور pressure آ جاتا ہے سو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آسانی سے آپ اس pressure سے یا اس confusion سے باہر نہیں آسکتے وے آؤٹ نہیں ہے اور ان کے پاس options بھی جو ٹیم کو دیکھا ہے کراچی کنگز کو اس میں options بھی نظر نہیں آئے throughout کوئی دی پلیئر سمجھ بیٹنگ نہیں کر پا رہا پر فارمسز نہیں دے پا رہا تو یہ ایک میجر ایک concerning نظر آ رہا اور اب جو بیٹنگ کا سپن دکھ رہی ہے اس میں وہ نبی ہیں نبی آ کر وہ بیٹنگ کر رہے تو ان سے کچھ رہی ایسا فیل ہوتا ہے کونفیڈنٹ کہ یہ کچھ رنس ہو جائیں گے تو وائس لیس کونفیڈنٹ ڈوز کر گئے ہیں اور کیوں نو کہ ان کا انبوریمنٹ اب اس طرح کا ہے اور کیوں وہ ریسپونڈ نہیں کر پا رہے یہ تو گراؤن ریلیٹیز سے ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے مسنگ بہت زیادہ ہے کراچی کنگ سے تری نہیں پا رہی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کونفیڈنٹ لوس جس طرح کر گئے ہیں بیرز تو مشکل ہوں کے پاس وی آؤٹ ملنا جی نمان کچھ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کنگ کی جو ٹیم ہے وہ اس شکل یوں کر رہے ہیں یہ بریف کرکٹ کھیل نہیں رہے ہیں یہ جب انسان بریف کرکٹ کھیلتا نہیں ہے اپنے اندر کونفیڈنس رکھتا نہیں ہے تو ان کے ڈیسیجن بھی غلط ہوتے ہیں پھر آپ کو ہیلپ بھی نہیں ملتی ہے اوپر والا بھی ہیلپ ان لوگوں کو دیتا ہے جو بریف ہوتے نیڈر ہوتے اور اپنے ڈیسیجن کو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا ڈیسیجن ہوگی تو ہم اس کو بہتر کرنے ہی کوشش کریں تو یہ کراچی کنگ کا تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلکل ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہونکو کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے دیکھیں بڑی اچھی تارک نے ایک پوائنٹ ریس کیا ہے کہ یار جب آپ کی پیٹنگ کر رہی ہے تو آپ پہلے بیٹنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ پہلے بیٹنگ کریں بھلے آپ ڈیڑھ سو پہ آؤٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں آپ کے بولر تو رسپاؤنڈ کریں گے لیکن کوئی سینس ہی نہیں بن رہا کہ آپ ٹوز جیت کے بیٹنگ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بریف کرکٹ کھیل نہیں رہے گئے اور یہ اب در سے گئے ہیں جو ان کا جو ہمیں میچ کے ریزلڈ آ رہے ہیں وہ اس سے پتہ چلنا ہے کہ ان میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ ہم کوئی بھی ڈیسین لیں وہ غلطی ہو رہا ہے تو جب ڈر اور خوف کسی ٹیم میں آ جائے گا تو ان کے ڈیسین لازمی غلط ہوتے ہیں میں آپ سے بات کروں کہ ڈرنے کی تو بات اس پہ ہے نہیں کیونکہ اب کچھ بچا نہیں ہے ڈرنے کو اور انہیں کو کچھ رہے نہیں اب کراچی کے اس دو جو مینجمنٹ اس پہ رول بڑا امپورٹن ہو جاتا ہے اور مینجمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو بسی مکتر ناو مانگ دیکھتے ہیں جو مانیس ایکس پوائنٹ رہتے ہیں اور چیزوں کو جانتے بھی ہیں اب ان کو ملکے ہی نکالنا پڑے رستہ اور یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بچا نہیں در لے کو در تو وہاں ہوتا ہے کوئی چیز تھی جائے آپ کے ہاتھ سے آپ کے پاس کو ایک پوائنٹ نہیں ہے آپ کو کھڑا ہی ہونا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے بریف کرکٹ کھے لیں اور چانسز لے کے کھے لیں تھوڑا سا اب ان کے پاس موقع ہے کہ اپنے نمبر کو بھی چیز کر سکتے آپ بابر آزم اگر چاہے تو وہ ورڈ ڈاؤن کھیے سکتے صرف اس ٹورنمنٹ کے حساب سے فور ڈسیک آف تیم کیونکہ وہ کھڑک نہیں ہوتا رہی ان کو کوئی کھڑک کرنے کی چیز چاہیے نہ باولنگ میں ہو پا رہا ہے نہ بیٹنگ میں اس طرح کوئی رسپونڈ ہو رہا چاہیے جہاں سے آگ پگڑنے اور مکھڑے ہو جائیں جی دیکھیں جس طرح سے آج بیٹنگ کی ہے باپ آزم نے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بہت بڑے پیئر ہیں no ڈاؤن بہت پاکستان کے ڈیو ریسپیکٹ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں ٹارگیٹ سے بلکل ہی پڑے دو سو رن کا ٹارگیٹ ہے اور وہ جس طرح سے بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اپنے رنز کیے پھر اس کے پھر رہے ہیں انڈیسٹینڈنگ کا جو کہ آپ نے کہا کہ ان کی انڈیسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی جو میں جہاں تک سمجھا ہوں اور میری بھی اپنی ذاتی رائی یہ ہے کہ گراؤن کے باہر مسائل تھوڑے زیادہ ہیں بنیز بات کے جو گراؤن میں ہم آرہے وہ ریفلیکشن ہے اس کی جو باہر سے یہ گیل کر آتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایک فیصل ایک منٹ میں ایک فیصل ایک منٹ پلیز ہاں جی جی میں جو بریف کرکٹ کی بات کی ہم پہلے میچ سے لے چھٹے میچ تک کی ان کی وہ چیز یہ میس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلا میچ بھی دیکھا ہے دوسرا بھی دیکھا جتنے یہ میچ کھیل چکے ابھی اس ٹون امنٹ میں ان کی بریو نظر بریونیز نظر نہیں آرہی ان کے ڈیسجن بھی بریو نظر نہیں آرہ جس کی ویس ہم نے یہ بات کی بریو کرکٹ نہیں کھل رہے جی فیصل پلیز نہیں یہ بات صحیح ہے جہاں تک بات زائر انوارمنٹ کی میں نے آپ سے کہا انوارمنٹ آرہن ڈیم وہ کس طرح کا ہے اور وہ نظر نہیں آرہ پریشر ہے ہاں ایک سٹیٹیجی میں یہ کنسسٹنٹ ہے کہ وہ بابر آزم ریٹ ارلی آن کی بات کرتے تو بڑا ball to ball چلتا ہے سو رنس کم ہیں بابر آزم کو یہ وہ میچ چاہیے جہاں پہ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ بیٹنگ ٹویٹی میں ہی کرتے ہیں میرا ماننا یہ اس میں کوئی شک نہیں بابر آزم بابر آزم ایسی سو ایسی بابر آزم کو عوال ٹائم جب بھی آپ کرکڑ کھیل روی ہوتے ہیں تو میرا کہنا کہ کنسسٹنٹ تو وہ ہے جب آپ کا سترائی ریٹ کنٹرول می ہو تو آپ میں کنسسٹنسی آتی لیکن تیم ڈیمان کے لیے آپ سترائی ریٹ کو روو پڑ بلکل نیچر سے بلکل زفار بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جسٹن رائے نے ایک inning کھیلی کوئٹا گلیڈر بھی سٹرگل کر رہا تھا بیٹنگ کے معاملے میں وہ ٹیم کے اندر آئے آتے ہی انہوں نے دو سو رن آ چھے رن کا ٹارگٹ ملا ان کے ٹیم کو تو رائے نے ون مین شو کیا انہوں نے اکیلے آ آ آ بیٹنگ کی اور آ ہنڈرٹ کی اور میچ کو ایک سائٹ کر دیا تو یہ بابر آدم بھی اس چیز کو ریلائے کریں کہ ہاں جی وہ اس طرح کی کوئی inning کھیلنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اسے ون مین شو کر کے ٹیم کو جتا سکیں جی لیکن میں نومان میں یہاں پہ آپ سے ایک بات ضرور شیئر کروں گا کہ جیسن رائے اور بابر آزم دونوں ڈیفرنٹ سورٹ آف پلیئرز ہیں جیسن رائے ہمیشہ سٹرائکر اور اٹیکنگ کرٹیٹ کھیلتے ہیں جبکہ بابر آزم ہمیشہ سٹیڈی پلیئر ہیں اور سٹیڈی بیٹنگ کرتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ تو بول ٹو بول چلے گا آراؤنڈ رہتا ہے یا ہندرڈین رہتا ہے ان کا اوورال کیریر سٹرائک ریٹ بھی دیکھیں تو وہ آراؤنڈ وون ٹویٹی نائن یا وون ٹویٹی ہے سو اب تی ٹویٹی کے جو آپ نے جیسن روئے کی بات کیون کا سٹرائک ریٹ بہت ہائی ہے اور ٹویٹی میں آپ سٹرائک ریٹ کو اپنے پورٹنس دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کی سٹرائک ریٹ بہتنگ کا تھوڑا سا اپنے ڈاؤن ہو رہا ہے اب تو آپ سٹیڈی جائیں گے اگر آپ کے پاس بینٹ سٹرائک ریٹ یا آپ کے پاس باقی ماندہ پیر ایسے ہیں جو پلاسٹر ہیں سو ان کا سٹرائک ریٹ ہائی ہے اب آپ تھوڑا سا چانس لے سکو گے ایک ورلڈ کلاس پلیر ایک ایوریش پلیر میں کچھ فرق ہوتا ہے جسٹن روئے اگر وہ اٹیکنگ کرکٹ کھلتے تو آپ کسی وقت تو اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے اٹیکنگ کرکٹ کھلے اپنے آپ کو کہیں تو چینج کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کہیں تو چینج کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میری کرکٹ اگر اتنی ہے تو میں اسی صاحب سے ایک سو دس رن سے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہوں تو میں اسی سے بیٹنگ کرتا رہا ہوں چاہے چیز رن کتنے بھی کرنے ہو دیکھیں تارک نے بھی جیسے بات کی تھی کہ ورن نائنٹی چیز کرنے تھے اور یہ اپنی نارمل بیٹنگ کرنے لگے تو مطلب یہ یہ ذرا سا آکورڈ لگتا ہے ایک ورلڈ کلاس پلیر کے لیے اس ایوریش بیٹنگ کو میرا پوائنٹ یہ ہے فیصل کہ آپ کوئی نہ کہیں کسی وقت جا کے ہٹ کے تو بیٹنگ کرتے ہیں آپ اپنی ٹیم اگر آپ ٹھیک ہے مانا کہ آپ کی ٹیم پانچوں میں چھا رہا گئی ہے اب آپ یہ تو پوزیٹیو بطولے نہیں کہ میں یہ ایک سو نویرانے میں اکیلے جتا کے آؤں گا تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کو اپنی اپروچ کو چینج کرنا تھا میرا تو ہمیشہ سے ماننا ہوں میں کافی اٹھو یہ بات جانتا تھا کہ بابر آزم نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنے پلان کے سافت سے بہت کنسسٹنٹ اور زبردست بیٹن ہے پاکستان کے پاس اور پاکستان زائر ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ کھیلے نیچے سے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر جو رول تھا ان کا بیٹنگ رول وہ یہ ہی تھا کہ وہ کنسسٹنٹ ہو کے جائیں اگر وہ جرلی آن جن میں آؤٹ ہوتے ہیں وہاں پرابلم آتا ہے تو بہت زیادہ ذیمہ داری تھی بابر آزم پہ سو ان کے جو بھی حالات ماملہ تھے وہ ان کی بیٹنگ کو یہی پیغام ملتا تھا کہ یار مجھے لمبا لے کے جانا اور انکر رول پلے کرنا ہے سو انکر رول تو وہ پلے کر رہے ہیں اس میں تو وہ ہنڈر پرسنٹ سکسیسفول ہیں اور سب سے زیادہ رنس کر رہے ہیں لیکن اگر ہم انیلیٹیکل کیوری پہ جاتے ہیں سو جتنے بھی پلیئرز ہیں جو انسٹنکٹیو کالٹی رکھتے ہیں اندرونی کور پہ جو سٹریکر ہیں سو ان کا ایوریج اگر سٹریک ریٹ بڑھتا ہے تو ان کی کنسسٹنٹسی ہم نے نہیں دیکھی سو کسی میچ میں تو وہ ایکسٹر اورنری کر کے من سائیڈیٹ میچ کر لیں گے لیکن کنسسٹنسی کا پرابلم ہوں گا کنسسٹنسی پہ انہی پلیئرز میں آئے گی جو سٹریک ریٹ بول ٹو بول بھی لے کے چلے جائیں تو بڑھ ایناف ہے سو اتنا برا نہیں ہے اور میرے تیل میکر بابر آزم اپنی ایبلیٹیز کے بیونڈ اگر جائیں گے سو ایک چانس لینا چاہیے سو اس میں سے ان کو بل بھی سکتا ہے اگر نہیں ہوتا تو بیک آن تسیٹ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے ہنڈیٹر چکے ہیں بابر آزم سو بی نید اینانسمنٹ لیکن ان کے اس سٹریک ریٹ کے ساتھ دوسرے بیٹر کے اوپر بہت پریشور آ جاتا ہے اس کے پر ہنڈیٹ پرسن ہی آ جاتا ہے کہ اس میں سٹریک کرنی ہی کر دی ہے سو اس کی ڈیسیجن میکنگ بھی سمتائنز رون ہو جاتی ہے اوڈو کہ شرزیل بہت اچھے سٹریکر ہے سو وہ بھی فیلیر آ رہا ہے اگر وہ تمہارا ایک ماچ میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ایمپیکٹ کرے گا یا کوئی ماچ جیتنے میں کامیاب ہو اچھا یہاں پر نازجین آپ کو توڑی سی ریٹ کرتے رہے پانچ وکٹو کے نقصان پر ایکیاسی رن ہو چکے ہیں تیرہ آور مکمل ہو چکے ہیں چودہ آور چل رہا ہے اور اس کے بعد سب چھے آور باقی ہوں گے دیکھیں آج اسکور کہاں تک پہنچتا ہے ایٹی ون رنز یعنی بے ہنڈرڈ بھی نہیں بنے ان کے سنشری ان کی مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس وقت جو پیر کھیلنا ان کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو افتخار احمد کھیلنا جنہوں نے پچیس رن بنائے تیس بولوں پہ جن کے ایک چوکا اور ایک چھکا اس کے علاوہ حسن خان ہے جو اس وقت سات رن جنہوں نے بنائے ہیں دس بولوں پہ اور پرفارمنس ان کی چل رہی ہے اس وقت بولنگ جو اس وقت جو آؤٹو انہیں شاہد آفریدی نے دو وقتے لی ہیں راشد خان نے شاہین شاہ آفریدی نے سوری مازرد شاہین شاہ آفریدی دو وقتے لی ہیں راشد خان نے ایک وکٹ اور دیویڈ ویس نے دو وکٹ لی ہے اس طرح یہ یہ میچ ہے اب جب بات شاہد آفریدی کی میرے موں سے نکلی ہے تو ہم بتا دے چلے ایک میسیج جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ پہنچے کہ شاہد آفریدی پلیت دو وقتے لی ہے پی ایس ایل یسٹرے انہیں گے رہی ویل اور میں نے انہیں گیا ایک ہم تک پہنچا ہے کہ شاہد آفریدی نے کل جو ہے وہ پی ایس ایل کا آخری میچ کھیلا ہے یہ فیٹنیف کا مسئلہ ہے شاہد آفریدی کا اس لیے وہ کنٹین یونی کر پائے اور ان کو ناسہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ سرگل کر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہ وہ خود بھی اپنے فین سے بات کی ہے پہلے تو انہوں نے پوری ٹیم مینجمی کا شکریہ آدھا کیا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جس جگہ ہے جس سٹیج پہ کڑے میں وہ بہت زیادہ پین لے کر کھیل نہیں سکتے اس لیے بھی تھا اور زیرے کچھ زیادہ ہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ نکل پارے اور مدر وائس ان کا ہونا ضروری تھا بہت کراچی کنگز کے طرح ہم کر رہے ہیں سو میں ابھی یہ چیز دیکھ رہا ہوں رنز سکورنگ میں اور وکیڈ سٹیکنگ میں ہائی ایس سکورنگ میں بالنگ میں کہیں پر بھی کوئی کراچی کا پلیئر نہیں ہے اس لیے کہ لڑکا کوئی فارم نہیں کر رہا کراچی میں سو ان کے پاس وی اونٹ نہیں مل رہا وہ فلیئر نہیں مل رہا آپ یہ دیکھیں کہ کل جو کراچی آج دوپہر میں پشاور ظلمی کے مابین جو میچ ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اس کی بیسٹ پلیئرز اور بیسٹ بولرز کی اس کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کراچی کینگز کا نام صرف بابر آزم اور جورڈن ہیں لیکن ظاہر کے بس ان دو کی ایک پرفارمنس نہیں رہی یہ انڈیویجول میچ کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اوور آل میچ دیکھ رہے ہیں تو فیصل آپ نے بالکل صحیح کہ کہ کوئی اس کی کوئی خاص پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے تاریخ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور پلیئر میں بھی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پلیئرز نے رنز کی ہیں ہیلز آگئے تو یہ پانچ بیٹر میں تو کراچی کی کا بابر آزم جتنے کنسل سے پرفارمنس کر رہے لیکن وہ ٹاپ فائیو میں تو ہے نہیں دیکھیں بالکل فیصل آپ نے جو پوائنٹ ریس کیے ہیں اپنی گفتگو میں اور آپ نے وہ باتیں کہہ بھی دیں اور جو کہ جو کہ ضروری ہے بابر آزم ہو یا کوئی بھی ہمارا سٹار ہو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک جگہ پر رکا نہ رہے وہ اپنے سسٹین کرنے کی لیے کرکٹ نہ کھیلے بلکہ انہائنس کریں اپنی پرفارمنس کو جس سے کہ جو فینس ہیں جو کراؤڈ ہیں جو شایتین ہیں انہیں بھی لگے کہ یہ کی پروگریشن ہوتی چلی جا رہی ہے دیکھیں بابر آزم بلکہ نو ڈاؤٹ وہ جس کے لیے جانے میں جاتے ہیں ویسا ہی کھیل رہے ہیں لیکن ویسا کب تک چلے گا دیکھیں آپ کے ویسا کھیلنے سے کراچی کو بھی کوئی ہلپ آؤٹ نہیں ہو رہا بابر آزم کو سکتے ہیں بابر آزم کے لیے ہم یہ مطمئرہ دیتے ہیں بابر آزم کو کہ وہ اپنے اس پروگیر کو چینج کرے ان کی پلیس کو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا وہ جس پرکٹ ہوں کی پاپولر ورڈ وائٹ ڈاؤپ رینکنگ پلیئر ہیں پاکستان کے بھی ٹاپ نمبر ون پلیئر ہیں انہیں ایک چیز کا پروپلم ہے میں سمجھتا ہوں مطلب وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی انداز کو چین نہیں کر رہے ہیں اپنے کمفر زون سے باہر نہیں آ رہے تو اگر نہیں آئیں گے اور چیلنجز اور اپنے گولز نہیں سیٹ کریں گے اپنے آپ کو انہائنس نہیں کریں گے اپنے آپ کو مارڈنائز نہیں کریں گے تو پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں جو بریف کرکیٹرز ہیں جو آپ نے نام لیے فیصل جتنے بھی کرکیٹرز آپ نے نام لیے جو ٹاپ لیس پہ ہیں وہ سارے بریف کرکیٹ کھیلتے ہیں وہ اپنے شورٹس میں چھوڑتے ہیں وہ پاور پلے کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنا شان مسود کی مصال دیکھئے کہ وہ ایک ٹیسٹ کرکیٹر ہوتے ہوئے انہوں نے پریکٹسیز کی مہنتیں بہت کی اپنے گین کو کتنا چینج کیا اور اس ٹی ٹونٹی کی پرفارمیس سے ان کا بھی ریوارڈ بھی ملتا ہے کہ ان کی پومی دیکھتے ہوئے ٹیسٹیر میں انہیں جگہ ملتی ہے تو آپ ٹاپ لیویل پہ اس وقت ہے آپ کو فیسیلٹیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو پریکٹسیز کرنے میں بھی کوئی فرمبلم نہیں ہے آپ اپنے بیٹ کو تھوڑا سا اجیسمنٹ کرنی ہوتی ہے پیسل از بیٹسمنٹ اگر آپ بہترین ٹائمر ہیں بہترین ٹائمر ہیں بہترین بہترین کرتے ہیں آپ ہر شورٹ مان سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیز کھیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ دماغی طور پر اپروچ رکھی نہیں رہے کہ مجھے اپنے سٹرائک ریٹ کو نہ صرف دومیسٹک میں بلکہ ورلڈ وائٹ اوپر لے کر جانا ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے ہیں لیکن تارک بابر آزم نے جو ہے انڈیویجیل اگر ففٹی نائن رنز بنائے فورٹی سکس بول پر لیکن ان کی ٹیم کے ساتھ بھی تو ایشوز ہیں شہرجیل خان کو اگر آپ دیکھیں تو چودہ رن بنائے صرف انہوں نے سولہ بولوں کے اوپر جو اکلا اور آؤٹ ہو گئے جو اکلا آرک ہیں جو اس کے لئے چھبیس رن چھبیس بولوں پر محمد نبی کے پاس پندرہ پندرہ رن بنائے گیارہ بالز اور آئین کوک بین جو ہیں انہوں نے چودہ رن بنائے تیرہ بولوں کے پر انور یامین جو ہیں وہ چھے رن بنا سکے پانچ بولوں کے اوپر انڈیویجیل شرجیل شرجیل کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں شرجیل کو اس کی نیچر سے ہٹ کر اسے کوئی پلائم دیا جا رہا ہے چاہے دیکھیں چودہ سولہ بولوں پر چودہ رن شرجیل کا یہ سٹائل نہیں ہے شرجیل اگر اپنا گیم کھیلے اسے بھلا کھیلنے دیا جائے تو میں نے ہی سمجھ تک کہ شرجیل اس طرح سے کھیلے گا اور کیونکہ پھولو کے میچز میں نے وٹنس کیا شرجیل فارم میں تھے شرجیل جو کہ بڑے بڑی ننگ نہیں لگا پا رہے تھے لیکن ساٹھ رن پچاس ان وہ کر رہے تھے انہوں نے اپنی فارم کو شو کیا لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب وہ پریشر آیا اور وہ ٹیم بھلکل ہی کسی نے بھی پرفارمس کرنا جو ہے وہ شو نہیں کیا پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے شرجیل سے کہا گیا ہو کہ بھی آپ بھی بابا رازم کی طرح سٹے کریں پارٹنرشپ لگائیں لبا کھیلیں تو ہی جا کر ہم کوئی بڑا سکور کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ نا شرجیل فارم میں تھے آپ کیا کہیں گے فیصل میرا اس میں ہمیشہ سے جی نومان بھائی جی نومان نومان آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جب آپ ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاکسران ٹیم میں دیکھا سعید انور بیٹنگ کرتے تھے ون مین شو جب کھیلتے تھے اکیلے ون جتاتے تھے اس میں انزمامو لگتے ہیں محمد یوسف ہیں جب تک آپ اپنی نیچر سے ہٹ کے بیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ پلیئر ہی آتی نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ جب آپ لیجنڈ پلیئر ہیں تو لیجنڈ والی پرفومنس بھی نظر آنی چاہیے اس میں ایزے بیٹنگ میں بہت سی جگہوں پہ کراچی کن کو چیز کرنے تھے تو وہ جب لیجنڈ پلیئر ہوتا ہے تو وہ آپ کو لازمی میچ جتاتا ہے یہ بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے جی پہنے میں اپنی انپوٹ دوں گا دیکھیں کہ کراچی کینگ سے ہار رہی ہے پریشر میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشر اگر ایک لڑکا رنس کر رہے ہیں بابر آزم کو اس پر پوٹون کر دیں یہ میں خیال میں انفیر ہوتا تھوڑا سا ہاں ٹیم فورمیشن جب ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا کہ کونسا پلیئر کس نیچر کا ہے اور کس انتاز میں پیلتا اس کے ساتھ آپ بناتے ہیں بابر آزم اور شرجیل کے بعد کوئی ایسا پر فورمس نظر نہیں آئی تو بابر آزم جس طرح کے جس قولیٹی کے پلیئرز ہیں یعنی کہ انسٹینکٹیو قولیٹی نہیں ہے کیونکہ سٹرائکن کریں وہ سٹیڈی پیر ہیں ان کے ساتھ فورمیشن میں شرجیل اور ایک دو سٹرائکر اور ہنے چاہیے تھے تیرے خیال میں ہیلز بھی کراچی میں تھے اگر مجھے یاد پڑتا ہے وہ ابھی شفٹ ہوئے ہیں ایک سٹرائکر آپ ٹیم فورمیشن میں بھی مس ہوا ایک دو پلیئرز آپ کو لینے دے ٹیم فورمیشن میں بھی تھوڑی سی بھی نظر آئی ہے اس ساتھ کراچی کینگز کی اس کی کہنے کا مطلب ہے اب بابر آزم اگر کنسسنٹ رن کر رہے ہیں سو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سمجھ بھی آتی ہے اور وہ بھی سکتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی تو on the other way کہ سوچنا ہے کہ ہمیں دوسرے پلیس کو بھی تو دیکھنا ہے دوسرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا دوسرا کوئی ریسپونڈ نہیں کر رہا اس کی وجہ سے اگر ہم بابر آزم پہ سارا پریشر ڈال دیں گے اور اس کو چینج کریں گے جو کچھ اس سے ہمیں مل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چلا جائے ہمارے ہاتھ سے میرے خیال میں یہ ایچ بابر آزم کو ہے اور وہ اپنی چیزوں کے ساتھ سٹک ہوئے ہیں تو پرفورمسسس تو آ رہی ہیں راتہ دن کہ ہم پھز جائیں اور دو تین آؤٹ ہو جائیں گے دماغ میں نیگیٹیوٹی اس کو میں نیگیٹیوٹی کہوں گا جو پرفورمسس ہو رہی ہے اس سے بھی جائیں گے خوف آ گیا اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بلا خوف و خطر بابر کو چاہیے جو سیٹویشن کی دیمانڈ ہے اس دیمانڈ پہ کھیلیں جبکہ وہ کر سکتے ہیں وہ ایویلیٹی ان میں موجود ہے آپ اسے ایگی کریں گے میرے خیل میں جو آپ نے موڈل ڈی بیٹر کی بات کی ہے جن کے سٹائیگ ریٹ ہائی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ بگ ہٹس بہت زیادہ مارتے ہیں بابر آزم کے پورے کیریئرز میں ہم نے چھٹکے کم دیکھے ہیں اور وہ سٹیڈی چوکے ضرور مار لیتے ہیں جو وہ اٹھا کے ریون نہیں کھیلتے ہیں جو قولیٹی فخر زبان کے پاس ہے جو قولیٹی شرجیر کے پاس ہے جو قولیٹی احسن علی کے پاس ہے اور جو قولیٹی ہیل کے پاس ہے یا روای کے پاس ہے بابر آزم نے کبھی چکرہ کوئی ایلیٹ پیوی نہیں ہے اس کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہے میرا کہنے کا مطلب یہ یہ ڈیفرنٹ قولیٹی کے پیر ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈے کے پیر ہیں مجھے نہیں لکھتا کہ وہ چینج کر پائیں گے اور اس کو تابو کر پائیں گے بہت مشکل ہوں گا یہ چیز تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جو چل رہا ہے وہ برا نہیں ہے جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں تو کوئی چینج نہیں کروا سکتا نہ آپ نہ میں نہ ہی ورکلنگ مینیجمنٹ تو یہ ان کی اپنی چوئیس ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی چوئیس کے ساتھ چاہیں لیکن جو بھی ریبین فیوچر آئے گا کامیابی آتی ہے یہ اپنے بھی ارادہ ہے جو اس کی سمیداری بھی بھولی ہے جو کہ اب کرنٹ بھی آئی رہا ہے بہرحال چلیں چینج کرتے ہیں ٹاپک کو ٹاپک کو چینج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پانچ وقتوں کے نقصان ابھی تو پانچ وقتیں چلنی ہیں اور یہ فقط جن رن ہیں وہ نائنٹی تری رنز بنے ہیں اور پندروں اوور مکمل ہو چکے ہیں پندروں اوور پانچ اوور باقی آخر کے اور نائنٹی تری رنز ان کے ہیں اور اب جانے سے پہلے زیرے وقت مکمل ہو چکے ہیں ہمارے پورا آج اچھا خاصا طویل گفتگو بھی دہی اور اچھا لگتا ہے آپ کو تو انفرمیشن پہنچاتے ہیں تو آج کی ٹیم آپ کیا کہتے ہیں جو لاہور کا اندر کوئٹا کے درمیان جو میچ ہے کون کس کو سپورٹ کرے گا پہلے بڑھتے ہیں نومان کی طرف دیکھیں اس وقت کنڈیشن کے ساب سے تو کوئٹا سٹرگل کر رہی ہے لیکن دیکھیں اس میں یہ بات یہ کہ ہم پچھ ریپورٹ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ پچھ اس وقت کیا کہہ رہی ہے کہ پچھ کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہے یہ ہمیں بھی اب دیکھنا پڑے گا جب ٹاؤس ہوتا ہے اس سے پہلے ہم پچھ کی ریپورٹ بھی دیکھتے ہیں تو پچھ سے بھی بڑا آئیڈیا مل جاتا ہے ہم ابھی اس میں یہ کام بھی گریں گے ہم پچھ ریپورٹ بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اور تحسیہ کرنے میں میچ میں آسانی ہوں تو میں تو اس وقت جو کنڈیشن میچ کی چل رہی ہے تارک وہ لہر کلندر اس وقت فیورٹ نظر آ رہی ہے تو میں لہر کلندر کی طرف جاؤں گا بلکل جی آپ اگر لہر کلندر کی طرف جانے تارک آپ کس کی طرف جا رہے ہیں جی بلکل دیکھیں جو جو کوئٹا گلیٹیٹرز کی جو جو پیک بون تھی جو ان کے آپنرز خاص طور پر جیس انڈوائی وہ آج زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں اور جو کہ اچھا سٹارٹ ان کو پچھلے دو میچ سے دے رہے تھے اور بلکل آسان کر کے دے رہے تھے ان کو میچ کی گرفت جو جو ہے ان کے بلکل زیرو پر آؤٹ پر اتنی بیک فوٹ پر گئی پندرہ آؤورز گزر چکے ہیں اب یہی آؤورز ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسائٹ کرے گا کہ دیکھیں یہ پانچ آؤور اگر جو بیٹنگ کر رہے ہیں اپنا پشاور کے افتخار احمد اور حسن خان افتخار احمد جو بیٹنگ کر رہے ہیں جیہاں پشاور سے تعلق ہے افتخار احمد میں ایبیلیٹی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت تیزی سے رن بنا سکتے ہیں اگر وہ ٹیل دی اینڈ کھیل جاتے ہیں اور یہ بیس مور بیٹنگ کر جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹا کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ رن اگر یہ کر جاتے ہیں تو اننگ کو اچھا فینش کرنے سے بہت زیادہ کانفیڈنس آئے گا کو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اور لاہور کلندر بہت پچاس کوئٹا جو ہے وہ اس مہت میں واپس بھی آسکتی ہے اگر یہ ایک سو پچاس کو کر جاتے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئٹا کو سپورٹ تو میں کوئٹا ہی کو کر رہا ہوں اور کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ کر جاتی ہے پانچ اور میں ساٹھ رن تو پھر کوئٹا جو ہے وہ میری پری نظر میں ٹھیک ہے جی فیزن آپ کا کیا کہنا ہے جی میں لہور کلندر ساٹھ جاؤں گا پچھلا مائچ لہور کلندر ہارے بہے اور اس پیچھ میں مجھولی جان مارے گے اگر کچھ مارے گے کوئٹا اچھا کر رہی ہے لیکن ہس چکی ہے جیسے نوما نے بھی بھی بولا ہے اور جہاں یہ کھڑے بہے مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ ون فورٹی ون فورٹی ون فورٹی پایف تک پہنچ سکتے ہیں اگر کچھ شو کرتے ہیں تو دوہر کلندر کے پاس جسنا فخر بیٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنی پوزیشن پہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمال لہا اور تقریبا کنسسٹنٹ پر فارم کر رہے ہیں سٹرائی ون فورٹی ون فورٹی ون فورٹی تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ ایزی نہیں ہوگا کہ لہور کلندر سکے فخر فخر کا بڑا زبردست کسی کا بیٹ چل رہا ہے اور ابھی تاریخ حارم نے بھی اس بات کو مینسن کری دیا جیسے نوائے دیکھیں جب آپ کے سٹرائک ریٹ زیادہ ہوں گے تو آپ انکنسسٹنسی رہے گی آپ کے اندر سو یہ پوائنٹ ایز ای بیٹر نومان ضرور سمجھے گی بلکل حسن خاند ایک چیز آپ نے جو بات کی ٹھیک ہے آپ کی بات پوائنٹ ہے لیکن کرکٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پلئر سنسری بناتا ہے پھر پچاس کرتا ہے تو ایک انگ اس کی ضائع ہوتی ہے اگلی انگ دیکھئے گا آپ اس کی انشاءاللہ وہ اور اچھا کریں گے سنسری سنسری اس وقت جو رہنا چھے وکٹو کے نقصان پر ایک سو چھے رنز ہو چکے ہیں کوئٹر گلیڈیٹرز کے اور سولہ اوور مکمل ہو چکے چار اوور باقی ہیں جیسے کہ تارک نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اگر یہ فورٹی ففٹی رنز بھی بنا لیتے ہیں تو میرے خاص ٹارگٹ تھوڑا سا مطلب ان کی گیم جو ہے ان کی ہاتھ میں ہوگا لیکن اس وقت جو جیسے سیچویشن آرہی ہے وہ ہر اوور میں یہ چھے رنز کا ایوری چل رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے اوور میں ان کے تقریبا تقریبا 98 99 تقریبا موجود ہے زفر افتخار کریس پہ موجود ہیں آنے والے بیٹسمن پالے بند سویز تنویر ہوں گے وہ بہت ایکسپریئنس ہے اور بند سویز لگا سکتے ہیں تو اگر یہ دونوں افتخار خاص طور پر رہ جاتے ہیں بھی سوار تو کوئٹا فیمولی ہو سکتے ہیں اس میں کوئٹا اس کے اندر واپس سلوٹ کا را سکی آ سکتی ویسے کوئٹا کے زیارے کے سیچویشن جانے سے پہلے آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کا اندر لاہور کی اس وقت آٹھ پوائنٹس ہیں کوئٹا کے اس وقت چھ پوائنٹس ہیں تو کوئٹا کوشش کر رہی ہے کوئٹا جیسے کہ تارک نے کہا کم بیک ہو سکتا ان کا تو وہ کوشش پوری کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیت کر اپنے پوائنٹس کو تھوڑا سا مینٹین کریں مینٹین کر کے تھوڑا پڑھائیں اور پھر لاہور کے پوائنٹس کو تھوڑا سا کم کریں تو یہ پروگرام تھا ہمارا آج کا لیکسی جس میں سے کل ایک میچ کھلا جائے گا اس کے بعد کراچی کا ہے بیس فروری کو ہے بیس فروری سے پہلے اٹھارہ فروری کو ایک میچ ہے تین میچ ہیں اور پھر ملتان سلطان کی بابین ہے کراچی کنگز کی پوائنٹ اس وقت زیرو چل رہا ہے ان کو ایک جگہ امیر کے میسیج کے اوپر جنہوں نے کہی تھی بات کہ ہمیں مجھے کو چھوڑا سا ٹپ چاہیے تھا وہ ہم پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے سبی خان کا میسیج ہے سلام ارز کرتے ہیں والے خبت والیکم السلام اور آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ساتھ رہتے ہیں موجود رہتے ہیں امیر کا میسیج ہے تاریخ نمار اور فیصل کیا کہیں گے یہ کہتے ہیں کہ آف سپن بولنگ کھیل میں تھوڑا پرابلم ہے تو اس کی لئی سٹیب دیجئے فیصل بھائی پہلے 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 آپ لیول تری ہیں ماشاءاللہ دیکھیں آس سپن بول ایسی ہے اس ور سپن پہلے پہلے ٹھیک ہے فیصل زبردست پoائنٹ ریٹ کی ریس کی اس میں بچے کو اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کی لیے پیکٹس کیا کریں تو آپ قریب کھڑے ہو کے آ워서 spin کی گریپ کسی کو کرا کے آپ بال کو پھیکے اور قریب جائیں پہلے آپ پیکٹس کریں دیکھے آپ کو پروبللہ ہی آپ پہلے پیکٹس کریں اس کی روکنے کی پھر اس کو Drive on drive کھلنے کی کوشش کریں پھر آپ نکل کے کھلنے کی کوشش کریں پھر آپ نکل کے یہ نیٹ کے اندر یہ کریں تو آپ میں اس پر کماند حاصل ہو جائے گا آپ کو میں تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہوں گا تین باتیں کی ہیں دونوں کوچز نے ایک چیز اور مدی نظر رکھئے اگر اس بیٹسمن کا کسی بیٹسمن کا پاتھوے بیٹسمن کا جو پاتھوے ہے اگر وہ کیپر کے اور اندر سے آتا ہے تو وہ آف سپنر پہ ہمیشہ کی جو آلائنمنٹ ہے جیسے فیصل نے کہا آف سائٹ ہو تب ہی جائے گا جب اس کا بیٹ انسائیڈ آؤٹ آئے گا اگر اس کا بیٹسمن کا پاتھ ہوئے جو ہے فس لے گا یا اس سے بیٹسمن کے بارس ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ہے باہر ہوگی آف سائٹ ہوگی بہت زبردست جانے سے پہلے بالکل آج کا اسکول ایک چو گیارہ رنچ ہے ایک چو کے نقصان پر سولہ اوور مکمل ہو چکے ہیں ستھویں اوور کی آخری بال چل رہی ہے اس وقت جو نیکسٹ پیئر آئے ہیں وہ ہے سوئل تنویر جنہوں نے بھی تین بولنگ ملی اور دو رن بنائے ہیں اور افتخار احمد کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے چونتیس بولوں پر اکتالیس رن بنائے ہیں یہ سنچویشن آج کی تھی جو آپ تک ہم نے پہنچائی کل کے ہونے میں میچ کی بارے بھی بتاتے چلیں اسلام آباد یونائٹیٹ اور کراچی کنگز کا میچ ہے اس کے بعد پذرہ فروری کو پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیٹیٹس سورہ کو ملتان سلطان کراچی کنگز ملتان سلطان اور اسلام آباد کا میچ ہوگا اور لاہور اسلام آباد کا میچ ہوگا بیس کو دو میچ ہیں کوئٹا گلیٹیٹس اور کراچی کنگز کے بیس کو ایک دفعہ میچ شام میں دوبارہ ہو دوسرا میچ ہے جو کہ ملتان سلطان اور اسلام آباد کے درمیان ہے اس طرح اکیس کو جو کہ اس لیگ کا آخری یعنی کہ لاہور لیک کا آخری جو میچ ہے وہ یہ ہے اکیس فروری کو ہوگا جو کہ لاہور اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا یہ تھی آج ہونے والے آنے والے میچس کی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سی جانے سے پہلنے کے دفعہ پھر دیکھ لیں کہ بھئی سکور عبیدت کوئی چھے ویٹو کی نفضان پر ایک سو گیارہ رن ہیں اور اس وقت اٹھارہ ستہہ آور مکمل اٹھارہ آور شروع ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم پی ایس ایل کرن جس میں میں آپ کے ساتھ موجود تھا ملبن سٹوڈیو سے زف ارباز اسٹین دیجیٹل کے پیٹ فارم سے پروگرم آپ تک پہنچایا جا رہا تھا کراچی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے تاریخ آرون اور نمان اللہ اور اسی طرح بلکل کراچی کے بلکل پڑوس میں سے جو پڑوس کی ہمارے شہر ہے حیدرباد سے فیصل سنتان ہمارے سپیشل گیس موجود تھے اس پروگرم میں اپنے میز بان زفر ارباز کو تاریخ آرون نمان اللہ اور فیصل کو دیجیٹل کے ساتھ کیا آپ چاہا رہے گے خوش رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال بکنگے بالخصوص ان سماعتوں کا جن کے سماعتوں کی قدم جن کے قدموں کی ہاتھیں سننے کیلئے ہر سماعت بے قرار رہتی ہے اللہ حافظ فی امان اللہ